موسیقی نمسکار ایش ٹی وی نیوز میں آپ کا سواغت سب سے پہلے نجر ڈالیں گے آج کی سرکھیوں پر سونیا نے موڈی سرکار پر کسا تنج اہنکار مکت بھارت کے لیے کریں گے سنگرش کونگریس کے 84 میں مہا دیوشن میں دیا بھاشن ہندو نو ورش نو سموصر کا کیا سواغت نکالی بھگو ریلی پورا شہر ہوا بھگو میں ویڈیو میں بندی یوک کا کرائے لاج پتنی نے تین سال سے باندھ رکھا تھا جنجیروں میں بہرور کے جڑگاوڑا کا ہے ماملا آن لائن بھرتی پرکشاوں کا ہوا ویروت چھاتر سنگھنوں نے آف لائن بھرتی پرکشا کرنے کی رکھی مانگ 21 کو کریں گے ریلی کے ساتھ ویروت پردشن اور اب سموصر ویستار سے مہیلاؤں کے لئے نوکری کرنا راج پتنی سماج میں آن بان اور شان کے خلاف ماننے والے ایک سنگ کی تایا سسور نے بہو کو سرے ام بجار میں تلوار سے گردن کاٹ کر فلمی سٹائل میں موت کے گھاٹ اتار دیا ماملا الورجلے کے شانجا پرکا ہے جہاں فیکٹری میں کام پر جا رہی مہیلہ کی تایا سسور نے تلوار سے گردن کاٹ دی اور کئی جگہ تابر توڑ وار کی جس سے مہیلہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی حملے کے بعد آروپی تایا سسور موقع سے فرار ہو گیا حالانکہ پولیس اسے بعد میں گرفتار کر لائی چونتیس ورشے مرتقہ اوشا اپنے پریوار کے پالن پوشن کے لیے کسی فیکٹری میں کام کرتی تھی راجپس سماج میں ہونے کے چلتے پریوار کے ایک سنگ کی بجرد تایا سسور مام راج کو اوشا کا نوکری کرنا پسند نہیں تھا اس کے چلتے ڈیوٹی پر جا رہی اوشا کو اس نے سریاں تلوار سے گردن کاٹ کر ہاتھیا کر دی اور موقع سے فرار ہو گیا جس سے مہیلہ اوشا دیوی کی موقع پر ہی موت ہو گئی صبح جب مہیلہ گھر سے فیکٹری کے لیے نکلی تب ہی کھاٹو شام مندر کے سمیق پہلے سے گھات لگائے بیٹھے مام راج نے اس کے آتے ہی اس پر تلوار سے حملہ کر دیا اس کی گردن پر تلوار سے حملہ کیا ساتھی شریر پر کئی جگہ وارک کیا اس کے بعد وہ تلوار لہراتا ہوا کھیتوں سے بھاگ نکلا اس کے بعد موقع پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور شانجاپور تھانا پولیس موقع پر پہنچی اور شاوک کو شانجاپور کے سمدائک سواستے کیندر کی مورچری میں رکھوا دیا مرتکہ کے پریجنوں کو سوچنہ دے دی گئی اور بعد میں پوشٹ مرٹم کے بعد شاوک پریجنوں کو سوک دیا گیا مرتکہ کی بہچان اونشا 32 ورش پتنی موقیش راجپور کے روپے ہوئی مرتکہ فیکٹری میں کام کرتی ہے جبکہ اس کا پتی سیٹرنگ کا کام کرتا ہے مہنگائی کے دور میں گھر کا خر دونوں پتی پتنی محنت مجدوری کر کے چلا رہے تھے لیکن سنکی دکیانو سوچ نے ایک ہستے کھیلتے پریوار کو اجاڑ کر رکھ دیا پر اسی گجندر نے بتایا کہ میلہ کے پریوار کی آرثیک حالت ٹھیک نہیں تھی اس کے دو بچے ہیں ان کو پڑھانے لکھانے کے لیے پتی پتنی دونوں کام پر جاتے تھے جو اس کو پسند نہیں تھا پور میں بھی ایک سکول میں وہے جاتی تھی تب بھی اس نے جھگڑا کیا تھا جس سے میلہ کو نوکری چھوڑنی پڑی تھی اب یہ فیکٹری میں کام کرنے لگی تھی اس پر بھی وہے جھگڑا کرتا تھا آروپی مامراج خود اپنی ساری جمین اور سمپتی بے چکا تھا پولیس نے آروپی مامراج کو گرفتار کر لیا ہے سیچو سریندر بلک نے گھٹنا کے ترند بعد پولیس کی پانچ ٹیمیں بنا کر آروپی کو کالی پہاڑی کے پاس سے گرفتار کیا کالاتیا کے بعد کی خیتوں میں بھاگ گیا تھا اس کا پہلے کی پرکلیاں زیادہ اس کے بعد پاس ٹیمیں بنا کر اس کی کلاس چاری کی جئے تھا اس کے کل دن میں دکھر بارہ وزی کے آس پاس کالی پہاڑی کی پڑوپی مور کی طرف کسانوں نے پہاڑی کی طرف جاتے لیے پڑا ہے ہمیں کلاس سے بیانوس پر بڑھایا دیر راہ تک کے خیتوں میں جتنی بھی کام کرنے والے لوگ مجھے ہیں ہمیں کو پولیس نے اپنے نمبر دیا کسی طرح سے احسان ہی کسی لیے عمر کریم ساٹھ پی سٹھ سالوں سکھے ڈاڑی ہوئی کا اخراب ہے اس طرح کے اپنے پرکلیاں اس کا گھلیاں پرکل درسی نے نکھایا ہے پولیس کو سوچنا دے کیا ہے کہ یہ پہلے 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 گا کہ ڈرائیوری کے کام کرتا تھا تو سمباؤنا تھی کہ یہ پہلے 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 کیا ہے تو ہم نے ریگوی ہیں評ما سے موسیقی 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 ہندو نو ورش نو سمسر دو جار پچتر چہتر شکل پرتی پتہ نو ورش کے سواگت کے لئے چاروں طرف بھگوہ ماحول نجر آنے لگا ہے اسے لے کر انے کو سنکھنو دوارا ویبھین کارکرم آجیت کیے جا رہے ہیں انہی دنوں سوشل میڈیا کے جریے اس دن کے مہتوک کو بھی سمجھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے ان میں وشیشکر شریرام کے راجہ بھیشیک کا دن ہونا نو راتر کا شبارام ہونا سکھو کے دویتے گروہ انگت دیو کا جنم دیوست اسی دن سوامی دیانان سرسو دی دوارا آرے سماج کی اس تھاپنا کیا جانا سند جھولے لال کا پرکٹو سو ساتھی مانا جاتا ہے کہ اس دن کے سورے اوڈیا سے برحمہ جی نے سرشتی کی رچنا کی تھی ایک اور یوہ پیڈی کا رجھان نئے ورش کے لیے ایک جنوری کی طرف دیکھا جاتا ہے اکثر سال کے انت میں 31 دسمبر پورے دیش میں ایک جشن کا محول ہوتا ہے جس میں ہوتلوں میں دیں رات تک پاٹے اور ناچ گانا چلتا ہے حالانکہ یہ سب پاس چتے سنسکرتی کے نوروح ہے اگر بھارتی سنسکرتی کی بات کی جائے تو اگر بھارتی سنسکرتی سے جوڑ دلگت نیتی سے اوپر اٹھ کر آگے آنا چاہیے آج ویبھین ہندو سنگتھنو وشو ہندو پریشت بجرنگ دل نو سمو سیوہ سمیتی دوارہ الور میں بھگوہ ریلی نکالی گئی یہ ریلی نئی سبجی منڈی سے شروع ہو کر مکھے بجاروں سے ہوتے ہوئے بھوراسیز ہنمان مندر پر سماکت ہوئی ریلی کے شوبارم پر منسی وقتاؤں نے نو سمو سر کے بارے میں وستار سے بتایا اور اسے جن جن تک پہنچانے کا اوان کیا اس دوران پردیش پرباری ڈوکٹر کے کے گوپتہ شہر وزاک بنوائلہ سنگل سباپتی اشوک خنہ وشو ہندو پریشت سے کشو پرساہ سباش شنگل اور اویناش کوشک سیتہ نیکو کارے کرتا موجود رہے ہم لوگ سب دھارتی سمت وکرمی سمت دو ہزار پچھتر کے سواگت کے لئے کٹھے اس کے سواگت کے اوپلکش میں آج یہ بھگوہ ریلی کا آیوجن کیا گیا ہے سب جگہ پر ہندواتو کی وشیشتہ دیکھ رہی ہے سب جگہ پورے اس سبجی منڈی کے اندر یہ بھگوہ جنڈے پھرائے گئے ہیں یہ سارے سیم سیوک یہاں سے ایک ریلی کے روپ میں پورے شہر کو یہ سندیش دیتے ہوئے جائیں گے کہ ہم لوگ ہندو توقع جو ہمارا سمت ہے اس کی سٹارٹنگ دو ازار پندرہ کی کل ہوئے گا سمت کل ہے اس کا اگاز کرنے کے لئے اس کے بارے میں جانکاری دینے کے لئے یہ سب لوگ یہاں سے روانہ ہو کر کے بھرا سی انمان مندر پر کونچیں گے اس کے لئے میں سب ہی الورباسیوں کو آنے والے سمت کی آردک شب کامنائیں دیتا ہوں سب کے اوپ کا ویپار اچھا چلے سب کا سواست اچھا رہے یہی میری شکرانہ سب بھارتی سنسکرتی میں نو سمت سر کا بہت ہی مہت ہے اور ہمارا نو ورش چیتر شکل پرتیپتہ کو پرارم ہوتا ہے اس بار چیتر شکل پرتیپتہ 18 مارچ کو پرارم ہو رہی ہے اس دن بھرمہ جی نے سرشتی کا جو ہے اتپتی کی تھی اور اکریب دو عرب ورش اس سرشتی کی اتپتی کو ہو چکے ہیں تو بھارتی سنسکرتی بنی رہے اس لئے اس نو ورش کو جور شور سے منانے کے لئے لوگوں میں اتصا ہے اور آج کی یہ بھگوار ایلی ایک سماج میں جاگرتی پیدا کرنے کے لئے ہمارا اپنا نو ورش جو ہے چیتر شکل پرتیپتہ کو آتا ہے اور ہمیں اس کو بڑے ہی جور شور کے منانا چاہیے آج وشبندی پریشت میں بجلنگ ڈل کے دورا بھارتی نو ورش دو جار پچتر وکرم سموط کے اپلکش میں بھگوار ایلی کا آئوزین یہاں کرشیو پج منڈی کے سامنے جو اُلسل سبجی منڈی ہے یہاں بھگوان کے منڈل سے شکیا جا رہا ہے بہت بڑی سنکھیا میں یوہاں ہیں بہت بڑی سنکھیا میں ہلپر شہر کے ناغریک ہیں میں ان سب یوہاں کو اور سب ناغریکوں کو اس ریلی کے آئوزین کو سب کو بہت ساری بدھائی دیتے ہوئے ان کے سکھت بھوششی کی شکامنہ بھگوان سے کرتا ہوں چونکہ ہمارا بکرم سموط دو جار پچتر کل سے پرارم بھگا بھارتی نو ورش ہے کوب کے سمیں میں اور اب کے سمیں میں انتر آیا ہے جو بیچ کا کال خند رہا ہے اس میں اس بھارتی نو ورش کو منانے کے پرتی لوگوں میں تھوڑی سی بیروکی آئی تھی لوگوں میں چیتنا کم ہوئی تھی لیکن جیسے پہلے اس بھارتی نو ورش کو بکرم سموط کو منانے جاتا تھا ٹھیک اسی پرکار سے اب پنے اس کی پرتی ستھاپنا ہو رہی ہے اور اب بہت بڑی سنکھیا میں ایک ایک بیکتی کے گھر پر دیپ جلا کر مٹھائی کھلا کر ستھان بنا کر ایک دوسرے کو بہتائی دے کر اس بھارتی نو ورش کو چیتر شکل پرتیفتہ کو ایک دوسرے کو بہتائی دینے کا جو کارکرم پرارم بہا ہے یہ ہم سب کے لیے نشیت روک سے گھورو کی بات ہے اور ساتھ میں اپنے بھارتی اتا کو پنے استھاپیت کرنے کا ہم سب کا سنکلپ جو ہے وہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے میں ان سب یوہوں کو اور اس ریلی کے آئی جوکوں کو سب کو بہت بہت بہتائی تھی سب سے پہلے تو سارے دیس ورشیوں کو بھارت کا نو ورش کے آگمن کی بہت 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 بہتائی بہت شکرم نا ہے یہ نیا ورش جو آ رہا ہے یہ بھارت کے سنسکرتی کے پتھان کے روپ میں ایک بہت بڑے مل کے پتھر کے روپ میں آ رہا ہے جہاں آج دنیا بھارت وردہ کی جائکار کر رہی ہے یہ بھارت کی سنسکرتی جو ستح سناتن سنسکرتی ہے وہ دنیا بھر میں اس ستح سناتن سنسکرتی کا بیچار پہنچے دنیا آج بھوگواد اور اور ایسے سمجھ میں یہ بھارت کی جو سنسکرتی ہے ساروے بھاؤنٹ سکینہ کی یہ سنسکرتی دنیا کی آوشکتہ ہے اور اس سنسکرتی کا بیچار اور پرچار ہو یہ نئے ورش کے سبحاغمن کا سندے سے کبھی بھاجہ پا کانگریس مکت بھارت کی بات کرتی تھی وہیں کانگریس کو اپچناؤں میں ملی سفلتہ سے پور کانگریس راشتری ادھیک سونیا گاندھی نے دلی میں ہوئی چوراسی وی مہا ادھیویشن میں اہنکار مکت بھارت بنانے کی بات کہی ہے اس موقع پر انہوں نے سیدھا سیدھا موڈی پر حملہ بولا جو کانگریس کا اصطیقت ملٹانے کی بات کرتے تھے انہیں احساس ہو چکا ہے کہ کانگریس آج بھی لوگوں کے دلوں میں بستی ہے کانگریس کے چوراسی وی مہا دیویشن میں راحل گاندھی کے بعد سونیا گاندھی نے بھی بی جے پی پر تکھا حملہ بولا سونیا گاندھی نے کہا کہ جو لوگ ہمارے اصطیقت کو مٹانا چاہتے تھے انہیں پتا نہیں تھا کہ کانگریس ابھی کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں ہے سونیا نے کہا کہ ہم پرتیشود مکت اور اہنکار مکت بھارت بنانے کیلئے سنگرش کریں گے موڈی سرکار پر حملہ بولتے ہوئے سونیا نے کہا کہ ہم اہنکاری سرکار کے بھرشتہ چاروں کا سبوتوں کے ساتھ کھلا سا کر رہے ہیں دو ازار چودہ میں دیئے گئے ان کے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کہ نعرے ڈرامے باجی ثابت ہوئے چار سال میں کانگریس کو تباہ کرنے کے لیے اہنکاری اور سفتہ کے نشے مدمس سرکار نے کوئی کا سر باقی نہیں رکھی سام دام دام بھیج کا کھلا کھیل چل رہا لیکن ستہ کے ہنکار کے آگے کانگریس نہ تو کبھی چکی ہے اور نہ کبھی چکے گی اُلتے موڈی سرکار کے ستانہ شہید طور تاری کو سمدیدان کی اپیکشا سانسط کا انادر ان کی ویبجنکاری ریچھردارہ ویپاکش کے کلاب پرزی مقاد میں لگانا اور میڈیا کو ستانا جیسے شتیانتر کا پردفاش کرنے میں کانگریس آگے رہے کر سنگھاج کر رہی ہے میں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا جیسے ان کے بعدیں صرف اور صرف درامے بازی اور وہ تھتیانے کی تاری اور وہ تھتیانے کی چالتی کرسی تھتیانے کی چالتی جو ستہ کے دہ سے مکت ہو جو ستہ کی منمانی سے مکت ہو ایک ایسا بھارت جس میں ہر ویقتی کے جیون کی کریمہ بنی رہے پکشپاس مکت بھارت پرتشوڑ مکت بھارت اہاکار مکت بھارت اس کے لیے ایک ایک کانگریس جان کو ہر بلیدان دینے کے لیے تیار رہنا ہے اس سے پہلے کانگریس ازیقش راحل گاندی نے کہا کہ بی جے پی نے نفرت کی وچار دھارہ کا انوسران کرتے ہوئے فود ڈالو راج کرو نیتی اپنا لی ہے راحل نے کہا کہ بھاج اپا نفرت فیلا رہی ہے اور سماج کو بانٹ رہی ہے دیش کو بانٹا جا رہا ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑائے جا رہا ہے انہوں نے اپنی پارٹی کے پروش اور مہیلہ کارکرتوں سے کہا کہ کانگریس لوگوں کو ساتھ لانے کا کام کرتی ہے اور جاتی دھرم یا شیطر کے ادھار پر باٹنے کا کام نہیں کرتی ایک پڑے لکھے ایم اے بی ایڈ ڈگری دھاری شکشک کو اس کے ہی پریوار جنوں نے اسے مانسک بیماری کے چلتے تین سال سے بیڑیوں میں باندھ رکھا ہے ماملہ بہرور کے جٹ گاونا گاو کا ہے جہاں ایک ویکتی کو اس کی پتنی نے جنجیروں سے باندھ رکھا ہے حالانکہ اسے مانسک روپ سے وشکت بتایا گیا ہے لیکن اس کا علاج نہ کرا کر بیڑیوں میں باندھنا کہا کنی آئے ہے پرشاہ سن کو اس کی جانکاری ملنے کے بعد ایش ڈی ایم بہرور وکاس راج پروہی جٹ گاونا پہنچے اور پیڈیز کو چھڑا کر علاج کے لیے اسپطال پہنچایا یہی یوک اشورسک جسے بیڑیوں سے باندھ رکھا ہے کبھی ایک نیچے سکول میں شکشک تھے اور آج ایشور سے بیڑیوں میں بندھا ہوا ہے ایم اے بیٹ تک پڑھائی کرنے والے ایشور کو کیوں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اس کی دو لڑکیاں بھی ہیں فتنی سومن کا کہنا ہے کہ وہیں بار بار مار پٹائی کرتا ہے اور اس لیے اسے باندھ کر رکھتے ہیں اسی کرم میں آج ایشور کو تین سال ہو گئے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تو اس طرح جو بیڑیوں سے باندھا تھا بیڑیوں سے تین سال سے جب مارک کو آدمی میں ایک آدمی کو مارک کھاوڑے تھا جب مارک کچھ مارک کھاں لڑکیاں اس کو باندھیا تھا اس کو باندھیا تھا تو علاج نہیں کر آیا پہلے تین سال ہو گئے جب کھتے دکھائے ہو جب کھتے دکھائے تھے کھتے دکھائے تھے معاملے کے جانکارے ملتے ہی پرشاستنے کا دکھائے بھی پیڑیت کے گاؤں پہنچے اور اسے علاج کے لئے اسپطال پہنچایا یہ پرٹیکولر معاملہ ہمارے سنگیان میں آیا تھا اور میں نے کنسنڈ آفیسوش کو وہاں بیڑا جت گاوڑا گاؤں کا یہ معاملہ اور پھر اس کا بھی میڈیکل چیک اپ چیک اپ چیہ سی جیفر میں کیا جائے اور جیسا کہ ڈاکٹر سے بات ہے اس کو ریفر کیا جائے گا اس کے کنسنڈنگ کاروائی کی گئی اور اس کے ترکت جو سوشل سیکیریٹی نیٹ میں یہ ویکسی آ سکتا ہے تو دو یا تین الگ لگ لوجنا ہے اس کو سنبندی تیسے سو آفیسل جو ہیں یا پیروڑنگ جو پوستڈیاں ان کو بنا بتا دیا ہے اور اس سون از اس کو اس میں لیا جا سکتا ہے اور اللہ لگی اوزناں سے لاباندھت کیا جا سکتا ہے اس میں ہم پوری کاروائی اس کی کروا دے گی ادھر پیڑی تیشور کے بھائی نے پریوار جنوں پر اس کی جمین ہڑپنے کے آروپ لگائے ساتھ ہی اس میں پتنی کی سنلپت تابی جاہر کی پتنی جو ہے وہ لائن سے آوت رہے ہیں پتنی اور اس کی بابی بید اور کمر سنگھ اور دیرام یہ بریاب وغیرہ سارے مطلبیں ان کو ملوی اس کی خلاف ہیں مطلب ہے یہ جمین جو ہے یہ کمر سنگھ جو ہے اس کی جمین جوت رہا ہے اس کا سارا فائدہ یہ کمر سنگھ اٹھا رہا ہے یہ کمر سنگھ اور اس کی گھر والی فائدہ اٹھا رہی ہے جو بچوں کا گجارہ بھی بچارے کیسے کریں اگر یہ آروپ سہی ہے کہ جمینوں کے لیے پتنی نیم مل کر اشور کی یہ حالت بنائی تو یہ ایک جانچ کا وشے ہے اور آروپ سہی ہے تو آروپیوں پر سخت کاروائی ہونی چاہیے آن لائن ہوئی پولیس بھرتی پرکشہ میں ہوئی گڑ بڑیوں کے ویروض میں یو آو میں آن لائن پرکشہوں پر سنشے پیدا ہونے لگا ہے حالانکہ پولیس بھرتی پرکشہ میں آن لائن نکل کرانے والوں کو ایسو جی نے دھردب ہو جاتا پھر بھی بھاوشے میں اس طرح کی گڑ بڑیوں کے اشنکہ کے چلتے یو آو نے بھرتی پرکشہ آن لائن کی جگہ آف لائن کرائے جانے کی مانگ کی ہے تاکہ یو آو کے بھاوشے کے ساتھ کھلوار نہ ہو اسی سلسلے میں الور میں یو آ چھاتر نیتا وشنو چاوڑا کے نیترت میں کمپنی بھاگ میں پردشن کیا گیا اور 21 تاریخوں مکھے مندرے کے نام جلک کلیکٹر کو گیا پندینی کی بات گئی ہے دس مارت کو الور جلے کے کھیڑتل میں ہوئی ویپاری کی ہتیا کے ماملے میں پولیس نے ہتیاروں کے سی سی ٹی وی فٹیج جاری کی ہے عام جن سے بھی سیوگ ماغا ہے سات دن بیچ جانے کے بعد اب تک پولیس کوئی وشیش سراغ نہیں جھٹا پائی ایسے میں ویپاریوں میں سنشے بنا ہوا ہے کہ اپرادی پکڑے بھی جائیں گے یا نہیں اور اسے لے کر ویپاریوں میں آکروش بڑھتا ہی جا رہا ہے سات دن پور کھیرتل میں دکان سے گھر لوٹتے وقت ویپاری مکیش اگروال کی لوٹ کے ارادے سے ہتیا کر دی گئی تھی اس گھڑنا کے ویروض میں ویپاریوں نے تین دن کھیرتل کے بجار اور منڈی بند رکھے ماملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئی جیپور رینج آئی جی پیجو جورج جوسف نے بھی کھیرتل کا دورہ کیا وہیں ویدھائک راہمیتی آدھا اومپرکاش روگا اشوک ڈاٹا سید ویپاریوں نے اس پی سے مل کر ہتیا روکو جلد سے جلد گرفتار کرنے کی مانگ گئی اسی بیچ پولیس نے ایک بائیک پر سوار تین لوگوں کی سی سی ٹی وی فوٹیں جاری کر ہتیا روکو پہچانے میں مدد کرنے کے لیے عام جن سے انرود کیا ہے ساتھی ایک انہیں فوٹو بھی جاری کیا ہے جو سمبھتیا رہ کی کرتے اس سمیں کا ہو سکتا ہے کچھ سمیں پہلے الور میں ہوئی بابا ڈسپوجل والے کی ہتیا اس کی دکان کے اندر ہی کر دی گئی تھی اور وہے راج آج بھی دفن ہے آج بھی الور کی جنت ہمیں سنشے بنا ہو آئے کہ کہیں یہ ہے معاملہ بھی شانت نہ ہو جائے چلتے چلتے ایک بار پھر نجر ہیڈ لائنس پر سونیا نے موڈی سرکار پر قصہ تنج اہنکار مقت بھارت کے لیے کریں گے سنگرش کونگریس کے 84 میں مہا دیوشن میں دیا بھاشن ہندو نو ورش نو سمبھت سرکا کیا سواغت نکالی بھگو ریلی پورا شہر ہوا بھگو میں ویڈیو میں بندھی یوک کا کرائے لاج پتنی نے تین سال سے باندھ رکھا تھا جنجیروں میں بہرور کے جڑگاوڑا کا ہے ماملہ آن لائن بھرتی پرکشاوں کا ہوا ویروت چھاتر سنگھنوں نے آف لائن بھرتی پرکشا کرنے کی رکھی مانگ 21 کو کریں گے ریلی کے ساتھ ویروت پردشن سپارکل پرائیم انڈیا نیوز میں آج اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار موسیقی موسیقی موسیقی